ہم نے ہم نے ہم نے جلدی آپ کے بس پہنچانا تانے کے متقسمتی سے ہیلیکاپٹر روڑ نہ سکا بائی روڑ آگا پڑھاتوں پر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اکنی بیرے بزار کرنی پڑھیں اچھا قصور کے لوگوں ابھی بات ہوئی کہ جو کسان اس سارا علاقہ اس کے سب کسان ہیں تو یہاں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کے لیے کیا کریں میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کی پالسی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں کے کسان خاص طور پر چھوٹا کسان جب تک اب اس کو اٹھانے نہیں پاکستان میں غلط پڑھتی جائے گی تو کیسے کیسے کسانوں کو اٹھائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے کسان کی مدد کریں گے کہ وہ پیسہ بنائے اپنی پیداوار سے پیسہ بنائے یعنی کہ اس کے خرچیں کم کریں اگر سب سے جب ہی نہیں پڑے تو جب اس کے خرچیں کم ہوں گے اور اس کو پیداوار کی قیمت ملے گی اس کے پاس پیسے بچیں گے تو پیسے اپنی زمین پر لگائے گا پیداوار مزید پڑے گی اور جب اس ملک کا کسان خوشان ہوگا ملک خوشان ہوگا تو ہم مدد کریں گے کسانوں کی بیچ تملک کرنے میں آج اگر ہندوستان کی حکومت مدد کر رہی ہے ان کے بیچ تملک کرنے میں اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہندوستان کی حکومت ہے جو کہ ہندوستان کا کسان ہمارے سے بہتر ہے تو ہم نے انشاءاللہ ریسرچ سینٹر پر آئیں گے ایک بار پر فیصلباد کی جو اگریکلچر یونیورسٹی تھی بہترین ریسرچ کرتی تھی انشاءاللہ وہ پیسے خرچ کریں گے ریسرچ پر کٹن یعنی جو ہماری کپاس ہے اس کی بیدلہ کام ہوئی ہے ہندوستان کی کہاں سے کام پہنچ گئی ہے ہم ہندوستان پر جو گھنے کے کسان ہیں جو گھنے کے کسان ہیں جو گھنے کے کسان ہیں پاکستان میں وہ بچاروں کو کمنٹ بھی لیکسٹ کرتے ہیں یہ جو آپ بچارے ٹرمیت پھر نہیں ہوتی ہیں سرکوں پر شگر میں لیمی نہیں ہوتی لیتی ہیں پیسہ نہیں دیتے پیسہ اگر دیتے نہیں ہے تو بھڑی دیکھ بات دیتے ہیں تو انشاءاللہ کسانوں کو میں آج ہی کہا جاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ انہیں ساتھ کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے آپ کی مدد کریں گے جب تک اس کو اپنی پیداوار کی اچھی قیمت نہیں بنتی ہے جب تک اس کو اپنی زمین سے نفع نہیں کرتا وہ اپنی زمین میں وہ پیسہ ری انویسٹ نہیں کر سکتا پیسہ نہیں لگا سکتا اور جب وہ پیسہ نہیں لگاتا اس کی پیداوار کم ہوتی ہے سارے ملکر امسان ہوتا ہے اور ہمارا تقریباً ستر فیصد لوگ زمینوں پیسے اپنی آمدنی کے باتے یا وہ لیبر کرتے ہیں یا وہ چھوٹے کسان ہیں اور انشاءاللہ آتے ساتھ ہی اللہ نے ایک کامیابی دی تو سب سے بڑی کوشش ہوگی اپنے کسان کو اٹھانے کی اس سارے پاکستان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے شہروں میں پانی نہیں ملتا کراچی میں پانی کے مسئلہ اسلام آباد میں پانی کے مسئلہ ہوں کیا یہ کہانے والے دنوں میں مسئلہ بڑھتا جائے گا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو پلاننگ کرنی چاہیے تھے یہ آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے دس پندرہ سال پہلے پتا تھا کہ پروپ مسئلہ پانی کا لیکن اس کو پر کسی سے توجہ نہیں دی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیشنل پانی کی پالسی لے کے آئے گے جس طرح پانی پانی کی پالسی لے کے آئے گے جس طرح پانی طور پر اس پر کام شروع کریں گے پانی کرنے ضرورت پانی بچا سکتے ہیں کیسے پانی بچا سکتے ہیں کیسے کسا ہی جاروں ہیں کم پانی سے زیادہ پیداوار بنا سکتے ہیں اب دنیا میں ٹکنالوجیز نکل گئی ہیں تو لیٹس ٹکنالوجیز سے فائدہ دیں گے کیسے پانی بچا سکتے ہیں ریزر وارڈ چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں فاشا ٹیل کی آتے ساتھ انشاءاللہ پوری سپیٹ پر کنسٹرکشن شروع کریں گے میں پانی کا مسئلہ صرف ایک آپ کے سامنے ناکھے یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس ملک میں ہماری نہ ڈیموکرائٹک حکومت نہ جو چلی مشرق کی حکومتی کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی آج اگر چائنہ ایک دنیا کے سب سے بڑی اکنومک پاور ہے تو جب آپ چائنہ کے حزیروں سے پلتے ہیں ان کے امبیسٹر سے ملتے ہیں سفیق سے ملتے ہیں میں جب چائنہ گیا تو ان کی جو کومنسٹ پارٹی کے سینے لوگوں سے پلا تو ایک چیز سامنے آتی ہے چائنہ لگوی پلاننگ کرتا ہے آگے کا سوچتا ہے بیس بیس ساتھ آگے سوچا ہوا ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ الیکشن آ رہی ہے اچھا جی الیکشن کے پہلے میٹرو بنا لو اچھا جی الیکشن دے دو اور الیکشن میں میٹرو کو بیچ کے اگلی الیکشن دی دو یہاں صرف سوچتے ہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن کیسے چیزتا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہماری آنے والی مصروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ان کے کیا مسئل ہیں ان کی تعلیم کا کیا ایشو ہے سرکاری سکولوں کو ہم نے کیسے اوپر اٹھانا ہے تاکہ غریب آدمی کا بچہ اوپر آسکے ہم کیسے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کریں یہ ملکہ حرمی آیا ہے کہ اس غریب لوگ سرکاری ہسپتالوں میں لاتے ہیں اور امیر لوگ پرائیوٹ ہسپتالوں میں لاتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہم میں پیدا ہوا تھا میوہ ہسپتال میں سرکاری ہسپتال تھا میری بہنیں ہم پیدا ہوئی تھی ہم کچھ بھی ہوتا تھا تو سرکاری ہسپتالوں میں جاتے تھے آج پیسے والے لوگ سرکاری ہسپتالوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ انہوں ہسپتالوں انہوں ہسپتالوں کا ان کی تباہ کی ہے انہوں ہسپتالوں کی پروائی نہیں ہے ان کے پر پیسے نہیں خارچ ہوتا ہم نے کوشش کی پختونگوہ میں پہلی تفاہ جب سے انیس سو سرکر کے بعد پہلی تفاہ سرکاری ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کیا ابھی ٹھیک کر رہے ہیں بڑی مشکلات ہیں سرکاری ہسپتالوں سے لوگ سرکاری ہسپتالوں جانا شروع ہوئے ہیں تو میں انشاءاللہ قصور کے لوگوں ہم نے دور کا سوچیا ہے ہم نے سوچ رہا ہے کہ ہماری آنے والی لسلوں کے لئے بہترین چیز کیا ہے بہلی تفاہ کسی حکومت نے آنے والی لسلوں کے لئے سوچا کہ اس ملک میں دنیا میں سب سے جو کلات تباہ کرتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان دنیا کے ساتھ نمبر پہ ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ مقاصر ہونے لگا ہے گلوبل وارمنگ سے یعنی جو قربی بڑھتی جا رہی ہے قربی بڑھتی جائے گی بارشیں کم ہوتی جائیں گی گلیسیر بگنتے جائیں گے یاد ریال میں پانی کم ہو جائے گا صبحوں کی آپس میں لڑائیے ہوں گی اس لئے ابھی سے پہلے ہی سوچیں کہ ہم یہ کیسے روک سکتے ہیں گلوبل وارمنگ کو کیسے روک سکتے ہیں تو ہم نے پہلی حکومت پاکستان کو چاری ہوئے جس نے ایک عرب اٹھارہ کروڑ درخت دکھائے کبھی کسی نے نہیں کیا پاکستان میں جنگل تبا کی ہے یا شاکہ مامل جنگل کوئی بڑھتی نظر آتا کندیاں کا اتنا بڑا جنگل تبا کر دیا راجنپور کا جنگل کے پر کب سے ہو گیا ہے چیچہ وقتی کا جنگل تھا بہت رخت نہیں پڑے ملتے ہیں یہاں دبائی کی ہے یا حکومت تھے اور پورٹیشن تھے ویروکرات فورس دپارٹمنٹ میں کے دبائی ہیں تو انشاءاللہ یہ حکومت آئی گی جو آگے ہم نے سوچے گی کہ کیسے ہم نے اپنے آنے والے نوجوان جو ہیں ان کو لوکریاں کیسے دیں گی ہیں لوکریاں انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح دبائی گے سب سے پہلے لو انکم یعنی عام لوگوں کے لیے پچاس لاکھ گھر پانچ سار میں بنانے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ایک پورا آپ کے ساتھ میں پلان لے کے آ رہے ہیں بار پلان ایسا لے کے آ رہے ہیں کہ جب ہم یہ شروع کریں گے اس میں نوکریاں ملیں گی اس میں نوجوان کسٹرکشن میں جا سکتے ہیں کپریز بنا سکتے ہیں یہ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ اس سے یہاں جو اس میں بے روزکاری ہے اور لوگ باہر جاتے ہیں نوکریاں ڈھوٹنے کے لیے ہیں وہ جو ہمارے کسٹرکشن میں لوگ باہر نوکریاں کر رہے ہیں وہاں پس آئیں گے جب انشاءاللہ ہم یہ بڑا پروگرام شروع جائے گے اور نوجوانوں میں نوجوانوں کی خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے آپ سب سے بڑا اساسا ہے لیکن اساسا تب ہوگا جب ہم آپ کو روزگار دیں گے آپ کو جس کو کہتے ہیں سکل ایڈوکیشن حلت سکھائیں گے آپ کو جب ویلیو ایڈ کریں گے ہائل ایڈوکیشن آپ کو دے گے یہی ہماری عبادی ہمارا سب سے بڑا اساسا بن جائے گا جب تک ایک حکومت اپنی عمام پر پیسہ نہیں خرچ کرتی ہیں جب تک وہ سوڑا پیسہ میٹروز اور اورنگ شیئر اور سرکوں پر اور آنڈر پروسس پر خرچ کرتی ہے جو قوم اپنے انسانوں پر پیسہ نہیں خرچ کرتی ہیں وہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کبھی ترکی نہیں کرتی ڈیوالپمنٹ سرکوں سے نہیں ہوتی ڈیوالپمنٹ انسانوں سے ہوتی ہے ڈیوالپمنٹ انسانوں سے ہوتی ہے جب آپ انسانوں پر پیسے گا ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں کہ پچیس جولائی کو اللہ اس جماعت کو جتائے جو اس ملک میں جو ہماری عادی و عبادی تقریب میں غربت کی لکیف سے نیچے ہیں اس جفاق کو جتائے اللہ جو ان غریبوں کو اوپر اٹھائے جو ان کے ذریعے حدت تام کریں پاکستان سے ہم سب سے پہلے اس جس کے دعا کریں اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ اس پاکی کو جتائے جو پاکستان کو اپنے پیار پکھڑا کریں جو پاکستان کو ایک قصوں کی دردر میں دو ان دکوں نے پسا دیا ہے اس سے ہم لوگ ملکوں نکالیں ہم اس ملک میں کی اتنی عام دنی بڑھاتے پاکستان کی کہ انہیں خرچوں کے لیے قصے نہ لینے پڑے اور وہ اس طرح حکومت کو اللہ لے گیا جو کہ اس ملک میں ملکوں قرصوں سے دکا لے کیونکہ جو مقروض ملک ہوتا ہے وہ آزاد نہیں رہتا اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی جب بتاؤ کہ ایک ملک قرصے لے کر اور بھی پانکے گزار کرتا ہے اور تیسی جیس ہمیں اللہ اس پاٹی کی جدا جو اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائے کوشش کرے بنانے کی جو خواب ادام اقبال کی تھی جو قائد اعظم نے اس کے لئے جد و جد کی ایک خلائی ریاست ایک خلائی ریاست جو ریاست اپنے کمزور طبقے کی زندہ داری نے اپنے غریبوں کی اپنے معذوروں کی اپنے بیووں کی اپنے یتینوں کی وہ اس اللہ اس جماعت کو کامیابی دے پچیس جنائے کو آمین تو سب آپ سب نوجوانوں پچیس کو آپ سب نے اپنی چند کرنی ہے اپنے لئے لوگوں کو نکالنا ہے اپنے لئے لوگوں کو گھروں سے نکال کے پورنگ سٹیشن پر جا کے اور پرلے کے اوپر تھپا لگانا ہے اپنے لئے اپنے لئے کل ایک بہت بڑا قوم کا مجرم انسان پر رہا ہے کل ہم اپس آرہا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون لوگ اس کا استقبال کرے گے انسان نہیں کر سکتے اس لئے کر سکتے ہیں انسانوں میں اللہ نے اچھے برے کی تمیز دی ہے چانوروں میں تمیز نہیں ہوتی ایک آدمی قوم تک تین سو آرہ روپیہ چوری کر کے باؤنے تا ہے اور پھر پاکستان آئے اس طرح جس طرح کہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آرہا ہے ہاتھ آنا دے رہاتے جی بڑا کارا ماں کر کے آرہا ہے پاکستان آئے پاکستان آئے اور پچیس کو یہاں دھٹھنا پندیلوں پر نہیں مجھے یہاں ابھی کہا گیا یہ ہماری بڑی نصیب برادری ہے نصیب برادریوں کا میں پھر صرف بغام دینا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف انشاءاللہ قانون کی باردستی قائم کر کے سارے شہریوں کو ایک برابر دے کے آئے گی سب شہری ایک برابر کرے گی اور ہاتھ کمزور طبقے کو انشاءاللہ میں زندگانی نے تاؤں ان کی حاضر کرنے گی شبیہ پاکستان